این پی بی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا بی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو لیکن این پی جو مقصود سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مقصود سیاسی جماعتیں جو اب بی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں تو این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے چھوٹا اہدہ بڑا جھگڑا پی ڈی ایم اتحاد بکھر گیا این پی نے الہدگی کا اعلان کر دیا امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں کچھ جماعتوں نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے برابری کی بنیاد پر بات نہ کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی نے این پی کا فیصلہ درست قرار دیا اعتزاز احسن بولے نون لیگ نے پی ٹی آئی سے مک مکہ کر رکھا ہے قمرزمان کائرہ کہتے ہیں نون لیگ ڈکٹیٹ کر رہی ہے شریفوں کے ترجمان محمد زبیر نے کہا اب نون لیگ کو اپنی قوت پر بھروسہ کرنا ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید بولے پی ڈی ایم دم توڑ چکی پیش کوئی کی کہ اب دو کروپ بن جائیں گے ایک کی قیادت متوالے دوسرے کی زیالے کریں گے وقت بدلا حالات بدلے ترجیحات بھی بدل گئی اے این پی کے بعد پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے الہدگی کے لیے پر تولنے لگی سنٹرل ایگزیکٹیف کامیٹی کے اجلاس میں سٹیفن نہیں الہدگی پر غور کیا جائے گا اے این پی کے اعمال ولی خان کا بلاول بھٹو سے رابطہ فیصلے سے آگاہ کیا وزیر آزم کا پھر وفاقی کابینہ میں اکھار پچھار کا فیصلہ دو روز میں بڑی تبدیلیوں کا امکان عمران خان نے جنگی بنیادوں پر انتخابی اصلاحات کے لیے پالیوانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا سینٹ میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان وزیر آزم نے کہا سینٹ انتخابات سے بہت کچھ سیکھا الیکشن میں بدنوانی اور پیسے کا استعمال روکیں گے سندھ حکومت کی کرونا ویکسین کی خریداری کیا خزانے کو اربو روپے کا ٹیکہ لگانے کی ہے تیاری ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اصد عمر کو خط لکھ دیا کہا سندھ حکومت کمپنی کے بجائے غیر قانونی طور پر میڈل مین سے ایک کروڑ انجیکشن مہنگے داموں خرید رہی ہے خزانے کو اربو روپے کا نقصان ہوگا پلوچستان حکومت نے صوبے میں پندرہ روز کے لیے شادی ہالز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہفتے میں دو روز کے لیے بین اس صوبائی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی اطلاق مال بردار گاڑیوں پر نہیں ہوگا موسیقی موسیقی